اس طرح کی بعد آج تک تو میں نے پاکستان میں دیکھی یہ میں نے اس دن ایک ویڈیو فیس بک پر ویڈیو دیکھ رہا تھا تو وہ ایک لڑکا چلا انڈیا کی ہے غیر مسلمی ایک لڑکا چلا حالانکہ صفائی نصف ایمان ہے اس نے آستہ ایسا ایک وہ اپنا ادارہ قائم کر لیا ہے صفائی کرتا ہے وہ پہلے ایک تھا لوگوں نے باتیں کی مگر وہ نہیں ہٹا اب اس کے ایک گروپ ہے ایک ادارہ اس کا اپنا وہ چلا یعنی اب وہ کہاں سے شروع ہوا جینیٹر سے لے کے اب وہ سی او بن چکا ہے جی اور اگر ہمیں ایسا کریں گے ایک بار منع کرتے ہیں ہماری عوام یہ ایک آدمی ایسا کرے گا سو پیچھے باتیں کرنے والے ہیں بجائز کو پرموڑ کرنے کے اس کو ڈیکریز کرتے ہیں ہم نے پچھتر سالوں میں کیا کیا ہے ایزان عوام ہم نے ابھی آج تک کون سا انیشیٹیو لیا ہے کہ بھائی ہم نے صرف نعرے لگائے ہیں بریانی کھائی ہے بس عام دعاور سید میں پیسے وہاں سے کما کے یہاں پہ بیجتے ہیں ٹھیک ہے بینکوں کی ذریعے پراہ کے گورنمنٹ جو ہے وہی جو ہے نا کھا جاتی ہے سب پیسہ بیس اکیس فسکل یئر کے اندر آپ لوگوں نے جو ریمیٹنس بھی اکیس بائیس فسکل یئر کے اندر جو آپ لوگوں کی ریمیٹنس آئی تھی باہر کے ملک سے وہ راؤنڈ 29 بیلین ڈالرز تھی اور اگر وہ نہ ہوتی تو پاکستان تو پہلے ہی ڈیفالٹ کر چکا ہے بلکل دیکھ لیں جب پچھلی گورنمنٹ سے لوگوں نے بہت پیسہ بیجھا ہے اب بھی عرب بندہ انڈی کے ذریعے پیسہ بیجھ رہے دو نمبر طریقے سے پاکستان میں پیسہ آ رہا ہے بلکل کیونکہ گورنمنٹ پہ کسی کو یہ اگر ہم اپنے مسائیہ ملک ہندوستان کی بات کرتے چلیں تو وہ اس فیلڈ کی اندر ہم سے اتنا آگے نکل گیا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے ایک ویک منا رہے ہیں انرجی ویک کے نام سے جہاں پہ وہ سولر انرجی جو کہ آپ کو بتا ہے سورج سے انرجی حاصل کی جاتی ہے اور اس سے بجلی بنائے جاتی ہے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ بھائی اب ہم ہر چیز جو ہے وہ سولر انرجی سولر کے ثروہ سولر کی انرجی سے استعمال کریں گے کیا کہیں گے ایسا پاکستانی کہ جذر ہم ابھی تک کرائسز میں گھرے ہوئے ہیں پاکستان کی جو ایکانومی ہے وہ اتنا نیچے جا رہی ہے پاکستان میں انرجی کرائسز ہیں پورا پورا دن بجلی نہیں آتی ابھی بھی آ رہی ہے تو گھنٹے بعد جا رہی ہے گھنٹہ آ رہی ہے گھنٹہ جا رہی ہے جبکہ ہمارا ملک ہمساہ ملک ہندوستان اتنا آگے جا رہا ہے یہ آپ ہندوستان کی ایسی بات کر رہے ہیں مطلب ہندوستان ہم سے آگے یہ مانتا ہوں مغدر ہماری معاشیت گر گئی ہے ہندوستان سے تو ہم برابر میں یعنی علیہ دے ہوئے ہیں یہ بنگرہ دیش ہم سے بیس سال بعد پاکستان کی بیس سالی قطر میں لیدہ ہوئا ہے وہ ہم سے اتنا آگے نکل چکا ہے ہم پاکستانی بس عوام جو ہے نا ایک سیاست دان عوام کے ساتھ کھیل رہی ہے کوئی بھی ملک کا نہیں سوچ رہا ہر آدمی اپنے سیڑ کے پیچھے یہ سب سے کہتے ہیں پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں ریلی نکلتی ہے تو پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں ریلی نکلتی ہے تو وہ یہاں تو نکلے گی تو کسی سیاسی جماعت کی نکلے گی یہاں پر کسی مذہبی جماعت کی نکلے گی لیکن اگر ہم جب ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں اس طرح کی ریلیاں تو وہاں پہ جب ریلی نکلتی ہے تو انرجی کے لیے نکلتی ہے وہاں پہ ایک آویرنس کے لیے نکلتی ہے کہ بھائی وہ اپنی پبلک کو بتا رہے ہوتے ہیں اصل میں ہماری عوام اتنا شعور نہیں ہیں وہ عوام میں شعور جگہ رہے ہیں ہماری عوام میں اتنا کہتے ہیں سب سے برا نشاہ طاقت کا نشاہ ہے تو یہ سر اپنی کرسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ہر آدمی جب بھی دیکھیں گے کسی بھی طرح کوئی ریلی اکٹھی ہوگی اس میں سیاسی ایشو آئے گا سیاست اپنی استعمال اس طرح کی باتیں کوئی بھی نہیں کار رہا ہوگا کہ بھائی یہاں پہ انرجی کو ہم نے ایسے کنزیوم کرنا ہے اس کو یہاں پہ ہم نے جو ایلوگیٹ کرنا ہے اس طرح کی بات آج تک تو میں نے پاکستان میں دیکھی میں نے اس دن ایک ویڈیو فیس بک پر ویڈیو دیکھ رہا تھا تو وہ ایک لڑکا چلا انڈیا کی ہے غیر مسلمی ایک لڑکا چلا حالانکہ صفائی نصف ایمان ہے اس نے آستہ آستہ ایک اپنا ادارہ قائم کر لیا صفائی کرتا ہے وہ پہلے ایک تھا لوگوں نے باتیں کی مگر وہ نہیں ہٹا اب اس کے ایک گروپ ہے ایک ادارہ اس کا اپنا وہ چلا یعنی اب وہ کہاں سے شروع ہوا جینیٹر سے لے کے اب وہ سی او بن چکا جی اگر ہم ایسے کریں گے ایک بار منع کرتے ہیں ہماری عوام ایک آدمی ایسے کرے گا سو پیچھے باتیں کرنے والے بجائے اس کو پر موڑ کرنے کے اس کو دیکریز کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر فیلڈ کے اندر جو ہے ہندوستان ہم سے آگے چلا گیا ہم سے جو الگ ہوئے آپ بنگلہ دیش کی مثال دے رہے تھے بنگلہ دیش کی بات کی جائے تو وہ ہم سے الگ ہوئے اس کو بھی الگ ہوئے پچاس سال پورے ہوئے ہیں پچاس سالوں کے اندر بنگلہ دیش ہم سے اتنا آگے جا چکے اور ہم جن سے الگ ہوئے تھے وہ بھی اتنا آگے جا چکے ہیں تو ہم کہاں پہ گلتی کر رہے ہیں کہ ہم ابھی بھی آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں دیکھیں بھائی پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود اسلامی دنیا کا واحد ایٹمی طاقت ہے انگریز یہ چال چل رہے ہیں بس وہ اسے اسے نہ وہ اسی حساسات جو ہے Sant وہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو نیچے دکھانا ہے پاکستان ایٹمی طاقت ہے اس سے انگریز کا کیا اشوہ ہے پاکستان میں ترقی نہیں ہو رہی اس میں انگریز کا کیا ہاتھ ہے اس میں یہ عالمی سیاست جو ہے نا وہ اسلام کو آگے نہیں بڑھنا دے رہی اسلام صرف پاکستان میں نہیں اسلامی طاقت صرف پاکستان میں یہ بات نہیں کروں اسلام بہت سے ملکوں میں مگر اسلامی طاقت صرف پاکستان ہے سعودی عرب نہیں ہے نہیں ہے اسلامی طاقت نہیں ہے اسلامی ایٹمی طاقت کی بات کر رہا ہوں میں بیشار اب یہ دیکھو نا ہمارے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے نرجی کرائسس پاکستان میں اتنے زیادہ ہیں ہم نے ایٹم بم کا بھی کرنا کیا ہے ایٹمی بم یہ تو کہہ رہے ہیں ہم گروی دے رہے ہیں کون یہ میں نے ساکھ ڈار کر انٹرویو خود سنا ہے وہ کہتے ہیں ہم ایٹمی دے بھی دیں تو اس میں کوئی ایسیو نہیں ہے اچھا وہ اپنی ایٹمی طاقت کو گروی رکھوانے جا رہے ہیں یہ آپ شاید نہیں جانتے پاکستان کا جو اسلام آبید ائرپورٹ ہے وہ بھی امریکہ کو دے چکے ہیں نیشنل بینک بھی دے چکے ہیں نیشنل بینک تو حکومت کا ہوتا ہے نا جی یہ ان کو گروی دے چکے ہیں امریکہ کو صرف اپنی معاشیت کی سیدھا کرنے کے لیے ہو جائے گی اس سے ٹھیک آپ کو لگتا ہے نہیں ہوگی یہ جب تک عوام شعور نہیں آئے گا سیاستدان صاف نیت کے ساتھ ملک کے لیے نہیں سوچیں گے آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کے جو سیاستدان ہیں وہ کافی بہتر کام کر رہے ہیں پاکستانی سیاستدانوں کی نسبت ان کی نسبت تو میرے خیال میں ساری دنیا کی بہتر کر رہے ہیں بنگلہ دیش کے بھی بہتر کر رہے ہیں وہ اس سے بھی بہتر ہیں وہ جو بھی ہیں اس سے بہتر یہ تو بس ایک ملک ہے اتنا سا اور اٹھارہ پارٹیاں بنی پڑی ہیں سر جی پاکستان کے علاقات ابھی اللہ تعالیٰ کیوں بہتر کریں باقی جو یہ ہماری گورنمنٹ ہے چور گورنمنٹ اس کو کہوں گا میں کیونکہ ہمارے جو ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو جو ہے بالکل ختم ہو چکی ہے ٹھیک ہے ان چوروں کی وجہ سے ابھی آپ خود اصاب لگا لیں کہ ڈالر ٹو سیونٹی ایٹ کا ہو گیا ہے میں آج ایکسچینج کروا کہ آیا ہوں ٹو سیونٹی فائیو انہوں نے سیل کیا اور جو وہ بائک آ رہے تھے وہ ٹو سیونٹی سیونٹی پائنٹ سکس فور انہوں نے کیا کر دیا غریب آدمی کا یہاں پہ رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے ٹھیک ہے انرجی کریسز کی بات ہو رہی تھی تو انرجی سے یہ حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ پاکستان میں انرجی کریسز کا آپ کو بہتر بتا ہے کہ کس طرح سے ہمارے ملک میں اس وقت انرجی کے کریسز چال رہے ہیں لیکن اگر ہم اسی حوالے سے بات کرتے چلیں تو جو ہمارے ہمسایہ ملک ہے ہندوستان وہاں پہ انرجی ویک منایا جا رہا ہے یعنی کہ پورے ویک کے لیے وہ ایک آویرنس کمپین کریں گے گریلی چلے گی جو کہ سولر انرجی کی اوپر ایک آویرنس کمپین چلائے گی کیا سمجھتے ہیں آپ کے کرنے کیا جا رہا ہے ہندوستان اور ہم کہاں پہ بھی تک سرینڈ کر رہے ہیں انڈوستان بہت آگے نکل چکا ہے اور پاکستان بہت پیچھے چلا گیا ہے تو انرجی کا آپ خود دیکھ لیں یہاں پہ لائٹ ہوتی نہیں ہے بچھلے دنوں میں تین چار دن میں بلکل لائٹ پورے پاکستان میں نہیں تھی تو پہلے جو گورنمنٹ تھی اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کیا وجہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا بنگلہ دیش میں ان تینوں ملکوں کی اگر بات کروں تو یہ ایک ہی خطے کے ملک ہیں بنگلہ دیش ہم سے ہی الگ ہوا ہے لیکن وہاں پہ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے جبکہ اگر ہم اس پاکستان کی بات کریں جو کہ مجودہ پاکستان ہے تو یہاں پہ یہ سارے مسئلے جو ہیں یہ درپیش ہیں یہ جو گورنمنٹ ہے نہ صرف اپنے خزانے برنے کے لیے ہم ہر چیز گورنمنٹ پہ کیوں ڈال دیتے ہیں گورنمنٹ آپ کے سامنے ہے وہ جو ابھی دیکھیں نواز شریف صاحب کی والدہ فوتوئی ہے وہ پاکستان میں نہیں آیا وہ علاج کروانے ادھر جاتے باقی خود آپ صاحب لگا لیں گورنمنٹ پہ بھی جائے گا گورنمنٹ کچھ کریں ہم نے پچتر سالوں میں کیا کیا ازان عوام ہم نے ابھی آج تک کون سا انیشیٹیو لیا ہے ہم نے صرف نعرے لگائے ہیں بریانی کھائی ہے بس تو یہ انہی وجہ سے اسی وجہ سے ہی تو پھر یہ ہے عام دعاور سید میں پیسے وہاں سے کم آ کے یہاں پہ بیجتے ہیں ٹھیک ہے بینکوں کی ذریعے پر آگے گورنمنٹ جو ہے وہی جو ہے نا کھا جاتی ہے سب پیسہ بیس اکیس فسکل یئر کی اندر آپ لوگوں نے جو ریمیٹنس بیس اکیس بائیس فسکل یئر کی اندر جو آپ لوگوں کی ریمیٹنس آئی تھی باہر کے ملک سے وہ اراؤنڈ 29 بیلین ڈالرز تھی اور اگر وہ نہ ہوتی تو پاکستان تو پہلے ہی ڈیفالٹ کر چکا ہے بلکل دیکھ لیں جب پچھلی گورنمنٹ سی لوگوں نے بہت پیسہ بیجا ہے اب بھی ہر بندہ انڈی کے ذریعے پیسہ بیج لیا ہے دو نمبر طریقے سا پاکستان میں پیسہ آ رہا ہے بلکل کیونکہ گورنمنٹ پہ کسی کو یقین ہی نہیں ہے اس گورنمنٹ پہ دیکھیں پہلے جب ساگ ڈار آیا تھا آپ نے دیکھا ہوگا ڈالرز نے روک رکھا تھا ٹھیک ہے ویسے جو ڈالر یا ریال تھا وہ مرکیٹ میں زیادہ سیل ہو رہا تھا پر آن لائن جو ریڈ کیا ہوا تھا وہ کام تھا ابھی دیکھیں کدھیں کدھا چلا گیا اگدم انہوں نے جب کھولا ہے اوپن کیا ہے تو اس وقت آج میں آپ کو بتا رہا ہوں بلکل ابھی ریال سیونٹی تھری ریال گئے دوسرہ ان حالات کے اندر اگر ہم بات کرتے چلیں کہ ہم ابھی زد چھوڑ کے ہم اپنے ہمسایہ ملک ہندوستان بنگلہ دیش ان سے کوئی سیکھنا چاہیے یا ابھی بھی زد پر برقرار ہے بلکل سیکھنا چاہیے بنگلہ دیش دیکھیں چھوٹا سا ملک ہے جی وہاں پہ چاول اور مچھی کی گھاشت ہوتی ہے بس ٹھیک ہے وہ دیکھیں کتنا ابھی بہت ہم سے آگئے ہیں وہ ان کا ابھی ایک ریال جو ہے نا ان سے الگ ہوئے ہیں الگ ہوئے ہیں وہ الگ ہوئے چھوٹا سا ملک ہے اتنا بڑا نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی ایک ریال ٹوانٹی ون کا ان کا ہے ٹھیک ہے تو اصحاب آپ خود لگا لیں کہ ٹرپل فرق ہے مورن میں ٹوانٹی ون کا ایک سعودی ریال اور پاکستان کے اندر آپ بتا رہتے ہیں سیونٹی تھری کا سیونٹی تھری کا انڈیا کا سر ان حالات کے اندر پھر ہم بات کرتے چلیں تھوڑی سی سخت بات ہے وہ اپنے آپ کو مطلب بہتر نہیں محسوس کرتے ہوں گے الگ ہوگے پاکستان سے کہ شیخ مجیبور ایمان کو دعائیں دیتے ہوں بلکل بہت زیادہ وہ محسوس کر رہے ہیں اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہیں ابھی پاکستان جس چلات میں جا رہا ہے اللہ ہی کچھ رحم کرے تو باقی عوام کے نرندر موڈی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ایک انڈیا کے اچھے پرائم منسٹر ہیں وہ انڈیا کا ہے میں نہیں کہہ سکتا نہیں اچھے پرائم منسٹر نہیں پاکستان پاکستان کی شباز شریف سے تو بہتر ہی ہے چور سے تو بہتر ہی ہے نرندر موڈی شباز شریف سے بہتر ہے بہتر ہے بالکل بہتر انہوں نے نرندر موڈی کے ٹرنیور کے اندر اگر ہم دیکھیں تو وہاں انہوں نے بہت زیادہ ڈویلمنٹ کی ہے ٹھیک ہے انہوں کے آپ دیکھیں انہوں نے گاڑیاں پرچیز کی ہیں بجلی کا انہوں نے بہت زیادہ دنیا میں انہوں نے کیا ہے تو اگر اسی حوالے سے پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کے اس وقت پرائم منسٹر شباز شریف صاحب کیا ان کو آپ پہ سجیشن دیں گے کہ وہ بھی نرندر موڈی سے کچھ سیکھیں اور پاکستان کی بہتری کے لیے بلکل جی انہوں نے امسائیوں سے ترکی سے سیکھنا چاہیے سوڑی عرب سے سیکھنا چاہیے انڈیا سے بنگلہ دیس سیکھنا چاہیے اس طرح ترقی نہیں ہوتی ہے ہر آدمی بس عوام کو لالچ لگا آگے اپنا گپڑا سیدھا کر رہے اس طرح ترقی نہیں کر سکتا ملک مگر اگر ترقی چاہتے ہیں تو یہ آپ زیادہ نہیں یہ جورپ کنٹری دیکھ لیں اپوزیشن اور حکومت دو پارٹی ہیں اس طرح کی کام یہ ایک یہ آپ پاکستان کی صورتحال دے گا وفاق میں کسی اور ایک صبح میں ایک صبح میں ایک صبح میں ایک صبح میں اس طرح ملک ترقی کبھی بھی نہیں کر سکتا ایک پریزیڈنچل نظام ہونا چاہیے ایک ہونا چاہیے نا وہ تو انڈیا میں بھی نہیں ہے لیکن انڈیا تو پھر بھی ترقی کر رہا مگر اس کے عوام میں نے پہلے بتا اس کے عوام میں زیادہ شعور ہم سے ہماری عوام شعور کیسے بدار کرے عوام میں شعور جیسے آپ اب آپ یہ ویڈیو بتا رہے ہیں اس طرح یہ یوٹیوب بہت زیادہ استعمال کرے انڈیا والے یہ چینل بناتے ہیں بھائی ہم تو یہ ویڈیو بناتے ہیں لوگ ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ آپ انڈیا کی تعریف کیوں کر رہے ہیں آپ انڈیا کے بارے میں اچھی بات کیوں بتا رہے ہیں پاکستانیوں کو نہیں انڈیا کے انڈیا کی تعریف جس میں جو بھی خاصیت ہے چاہیے مسلم ہے غیر مسلم ہے تعریف اس کی کرنے چاہیے اب ترکی کا نظام دیکھا ہے وہ صدر ایک بات کرتا ہے پورا ملک جام یہ ہم نہیں کر سکتے ہم بھی کر سکتے ہیں مگر ہم مطلب ہمیں ابھی انڈیا سے سیکھنے کی ضرورت ہے ہاں یہ بھی کیا سکتے ہیں سیکھنا شیطان سے بھی بڑے اچھا سیکھ سکتے ہیں شیطان سے بھی سیکھ رہے ہیں انڈیا پھر بھی ایک پہلی بات یہ ہے انرجی میں ہم انڈیا سے اگر کمپیریزن کریں انڈیا جو ڈیم ہمارے پاس چند ہاتھوں میں گنے جا سکتے ہیں انڈیا ہاتھوں پہ انگلیوں پہ نہیں گن سکتے اتنے زیادہ ڈیم ہے یہ گلتی کس کی ہے ظاہر ہے سیاسدان ہمارے اور کون ہے ہم نے خود تو نہیں اٹھ چلے جانا ہمیں یہ کر دے جو بھی ہے وقت ضائع کی ہے اگر ہم ایسے بھی چھوٹے بناتے رہتے بڑے نال لگاتے یہ کہا بھئی رات و رات ہی سارا کام ڈال دینا وہ اتنے بڑے ہیں کہ سالوں میں بھی نہیں ختم ہو رہے انڈیا سے تو ہم نہ یہ کریں ہمیں سوٹی نہیں کرتی یہ چیز تو میں نے کہ یہ تو ہمیں سوٹی نہیں کرتا کہ ہم انڈیا سے اس بارے میں کمپیریزن کریں تو یہ ہی کر سکتے ہیں کہ اگر اللہ ان کو شعور دے کچھ نہیں بات ہی ہو رہی ہے بسیکلی کہ ہم ایک ہی خطے میں رہتے ہیں جو موسم ادھر ہیں وہی موسم ادھر ہیں جیسے لوگ ادھر ہیں ویسے ہی لوگ ادھر ہیں ادھر ہیں لیکن پھر بھی اتنا زیادہ دیکھنے میں آتا اوپر سے بجلی آتی نہیں اور اگر آتی بھی ہے تو وہ بھی اگھ گھنٹہ آتی ہے دو گھنٹے کے وقفے سے چلی جاتی ہے ان حالات کے اندر ہم پھر اوپر سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں کشمیر بھی چاہیئے پاکستان ہم سے انرجی کی ویسے سنبھال نہیں جا رہا کشمیر بھی ہمارے پاس آج تو کی ہم اس کو اس ہی نہیں رکھیں گے بلکل آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے کشمیر کی ڈیمانڈ کرتے ہیں انرجی ان سے پوری نہیں ہوتی تو آپ نے اچھی بات کی تو میں بھی یہی کہوں گا کہ یار ایس ہے کہ ان کو بھی تھوڑا سا دھیان رکھ چاہیے انڈیا تو مجھے ان کی یہ بھی اچھی چیز لگی کہ ایس پروگرم بھی چلنے چاہیے پاکستان میں اگر کوئی ریلی نکلتی ہے وہاں پہ ریلی نکل رہی ہے پاکستان میں ریلی نکل دے تو پاکستان میں سیاسی ریلی نکلے بلکل بلکل یہ بے فضولیات کی طرف بڑھنا ہے کام کی چیز ہوگی ان کے بیچے نہیں دیکھیں ہمیں بھی ایسا کرنا جائی تھا کہ ہم کیوں نہیں سیکھتے ہمیں اچھی چیز نہیں لگتی ہم کہتے ہم نے محبت نفرت صرف وراست میں مل گئی بڑھو نے شکھا دی انڈیا سے اپنے بڑھو سے کہہ لیں کسی سے بھی ہیں صرف انڈیا سے انڈیا سے کیوں ان کا اچھا کام ہم کیوں نہیں اپناتے میں آپ کو مزے کی بات بتاتے ہم کل پر سو ویڈیو بنا رہے تھے وہاں پہ میں اسی طرح انہوں کو بتایا کہ بھائی یہ چیز اگر ہم کریں گے تو بیٹرمنٹ ہو جائے گی پاکستان کی انڈیا کار رہا اور وہاں پہ انہوں مجھے پکڑا اور وہاں پہ انہوں کہا کہ انڈیا ایجنٹ ہوئی یہ کیا بات ہے انڈیا اگر وہ ہماری اچھی چیز کوپی کر لیتے ہیں جن کا ان کو فائدہ ہوتا ہے تو وہ کر لیتے ہیں وہ اس میں شیم پھیل نہیں کرتے ہم کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ مذہب کا لے آتے ہیں یا سیاست کا لے آتے ہیں یہ نہیں کرنا کہ یہ سب تاثب ایک سائیڈ پہ رکھے اور اپنا جو فائدہ ہمیں جب اپنے ملک کی بات آئے گی تو نہ وہ پہ مذہب آئے گا نہ وہ پہ کوئی ہماری ذات پات اور نسل وغیر آئے گی ہر بندے میں شعور تو نہیں ہے ہر بندہ برابر مزاج رکھتے ہم ایک دوسرے کو بلائیں گے تو پنجابی ہے تو سندھی ہے بلکل گھر میں یہ جگڑینی ختم اور باہر کیا لنیں گی ہم باہر کسی سے ہم کیا گیا